دوستو یوں تو پاکستان کے اندر کئی ایک کرکٹرز نے باہر سے شادی کی اور کوئی تو گوری کو لے کے آگیا اور کوئی انڈین ٹینسٹار کو اپنے ملک میں واہ پناہ کر لے کے آیا لیکن سب کو پاکستانیوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھا آج میں ایسی ہی ایک ادھاکارہ مارڈل اور فیشن ڈیزائنر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن سے ہمارے ایک کرکٹر نے شادی کی اور جب وہ پاکستان آئی تو انہوں نے پاکستان کا کلچر کو بھی اڈاپ کر لیا اور پاکستانیوں نے بھی انہیں دل کھول کر ویلکم کہا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شنیرہ اکرم کی شنیرہ اکرم 20 مارچ 1983 کو اسٹریلیا کے شہر میل بونن کے علاقہ بریٹن میں پیدا ہوئی ہیں شنیرہ کے اگر بہن بھائیوں کی بات کریں تو آپ کی تین بہنیں ہیں اور آپ کا تلق ایک متوسط گرانے سے ہے شنیرہ نے اپنی تلیم اپنے ابائی شہر بریٹن سے ہی حاصل کی ہے شنیرہ جب صرف 21 سال کی عمر کی تھی تو انہوں نے اپنا بطیک کھول لیا تھا اور اپنے بطیک کے لیے وہ کپڑے ڈیزائن بھی کرتی تھی شنیرہ کی سپیکنگ پاور بہت اچھی ہے اور انہوں نے بعد میں بطور پبلک ریلیشن اور کنسلٹنٹ کام کرنا شروع کر دیا تھا آپ نے کئی بڑے پورجیکٹس کے تحت اسٹریلیل فیسٹیول کو اوریج کیا ہے بطور کنسلٹنٹ اب کئی ایک بڑے سٹور، ریسٹریلنٹ اور کپڑوں کے سٹور اسٹریلیا میں کھلوا چکی ہیں سن 2011 میں شنیرہ وسیم اکرم سے اس وقت ملی جب وسیم اکرم میل بون اسٹریلیا میں ایک میچ کی کمنٹری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے وسیم اکرم کو پہلے ہی نظر میں شنیرہ سے محبت ہوگی تھی اور ان دونوں کی ملاقات ایک ڈنر پارٹی میں ہوئی تھی مگر اس وقت شنیرہ نے ان کی محبت اور ان کی نظروں کا کچھ خاص نوٹس نہیں لیا مگر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آگے اور وسیم اکرم نے شنیرہ کو ان کے گھر کے اندر گھٹنے کے بال بیٹھ کر فلمی انداز میں پروپوز کر دیا شنیرہ نے وسیم اکرم کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیا اور پھر 12 اگرس 2012 سیم اکرم کے لہور والے گھر میں دونوں کا نکاح ہو گیا اور اس طرح شنیرہ شادی کے بندن میں بند گئی دوستو یہ بھی بتاتا جاؤں شنیرہ نے شادی کرنے سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا تھا شنیرہ شادی کے بعد کچھ عرصہ تو لہور میں رہی لیکن اس کے بعد مکمل طور پر کراچی میں منتقل ہو گئی اور آج کال وہ کراچی سی وی پر ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں ادھا گرہ صدا گرہ مارڈا شنیرہ کو اللہ تعالیٰ نے 17 دسمبر 2014 کو ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے جس کا نام اس نے آلیا رکھا ہے دوستو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ وسیم اکرم کی پہلی شادی بھی محبت کی شادی تھی آپ کی پہلی بیوی کا نام ہما تھا آپ کی اپنی پہلی بیوی سے ملاقات لندن کے ایک ٹیسٹ میچ کے دران ہوئی تھی آپ کی پہلی وائف ہما سائکیسٹ تھی اور وہ پریکٹس بھی کرتی تھی وسیم اکرم کے ہما سے دو بیٹے تیمور اور اکبر ہیں آپ کا بڑا بیٹا تیمور 1996 میں پیدا ہوا تھا دوستو واپس آتے ہیں شنیرہ کی طرف تو شنیرہ نے شادی کرنے کے بعد ویسٹرن کلچر کے ساتھ ساتھ پاکستانی کلچر کو بھی اپنا لیا یہ بھی بتاتا جاؤں شنیرہ وسیم اکرم کے ساتھ انڈیا اور پاکستان کے کئی ایک چینلز پر بطور گیسٹ بھی شرکت کر چکی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے دوستو شنیرہ کی پاکستان میں پاپولیٹی کا اندازہ اس پاس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہر بڑی برانڈ کے لیے مارلنگ اور فوٹو شوٹ کروایا ہے شنیرہ اکرم 2020 میں بننے والی پاکستانی فلم منی بیک گرنٹی میں اپنی اداکاری کے جہر بھی دھکا چکی ہیں آپ نے جس فلم میں اداکاری کی ہے اس کا نام ہے منی بیک گرنٹی دوستو شنیرہ اکرم پاکستان کے اندر ہونے والے تمام رفائی کاموں میں بھی حصہ لیتی ہیں اور رفائی کاموں میں وہ شولڈر بائی شولڈر وسیم اکرم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں اور وسیم اکرم کو وہ زندگی کے تمام معاملات میں سپورٹ کرتی ہیں دوستو یہ تھی کہانی شنیرہ اکرم کی زندگی کے بارے میں ہمارے چینل پر نو سو سے زیادہ اس طرح کی کہانیاں مجود ہیں ہم اپنی کہانیوں میں کوئی ولگر لفظ نہیں استعمال کرتے کیونکہ یہ آپ کا فیملی چینل ہے ہمارا سلوگو ہے کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا بھی جانتے ہیں دوستو آپ کی محبت کی وجہ سے ہمارے چینل پر ایک لاکھ بانوے ہزار سبسکرائبر مجود ہیں ایک دفعہ پھر آپ کی مدد چاہیے تاکہ جل سے دو لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن پر اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ